تو دوستو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا ہے اور آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ خود کا کوئی بھی نیا بزنیس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوستو آپ مارکیٹ کے اندر پہلی بار ہیں تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر کونسا بزنیس سب سے زیادہ چلتا ہے اور آپ کو کونسا بزنیس کرنا چاہیے آپ کسان ہیں آپ مدیمبر کے لوگ ہیں اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی نہ تو بزنیس کیا ہے اور نہ آپ کو کوئی بھی بزنیس کے بارے میں جانکاری ہے یا تک کہ آپ کو ایک پرشنٹ بھی اگر آپ کو نالیج نہیں ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو جو بزنیس بتاؤں گا یہ بزنیس آپ اگر مجدور ہے تو بھی کر سکتے ہیں آپ کسان ہے تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بے روزگار ہے آپ یوہھا ہے تو بھی کر سکتے ہیں ساندار بزنس ہے آپ ایک مہینے میں ایک لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ اگر پانچ لاکھ روپے کمانے ہیں تو اس بزنس کو کیسے شروع کرنا ہے ساتھی بڑی بات یہ کہ اس میں کتنی لاغت لگے گی تو آپ کو اگر یہ بزنس شروع کرنا ہے بہت کم روپے میں یہ شروع ہونے والا ہے اگر آپ کے جیب میں بیس سے پتیس ہزار روپے ہیں تو یہ کام آپ شروع کر سکتے ہیں ساتھی دوستوں یہ آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں آپ اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں چھوٹے قصبے میں آپ رہتے ہیں تو آپ گاؤں کے اندر کر سکتے ہیں ساتھی سیر کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو دوسرے راجعے کے اندر بھی کر سکتے ہیں ساتھی اس بزنس کو اگر شروع کرنا ہے تو اس میں کوئی بھی آپ کو سرکاری لائسنس کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا دیتا ہوں کیوں کی کچھ ایسے بزنس ہوتے ہیں جس میں بزنس سرو کرنے سے پہلے آپ کو لائسنس کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ بزنس کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا اور ساندار موقع ہے اگر دو جار بائیس میں سب سے زیادہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ اگر دیاری مزدوری کرتے ہیں تو آپ زیادہ پیسے نہیں کما پائیں گے کیونکہ آپ دیاری مزدوری کے مادیم سے آپ اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی نہیں دے سکتے ساتھ اپنا گھر کا گجارہ چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا سپنا بڑا ہے لاکھوں روپے کمانے کا ہے تو صرف بزنس کے مادیم سے ہی کمائے جائیں گے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج سے ایک یا دو سال پہلے وہ آپ کی جیسے لوگ تھے جس کے پاس پیسے بہتے کم تھے دیاری مزدوری کرتے تھے آج وہ کروڑوں روپے کما چکے ہیں تو وہ کیسے لوگ پیسے کمائے انہوں نے یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے نہیں کما سکتے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے کے دم پر بزنس کرتے ہیں لیکن آپ کو اپنے دماغ کے حساب سے بزنس کرنا ہے تو آئیے اس بزنس کو سیکھ لیتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو جو بزنس بتانے والا ہوں یہ آپ کو کیول مال خرید کر بیچنا ہے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف مال خریدنا ہے اور بیچ دینا ہے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو چائے پتی اور کھانڈ کا بزنس کرنا ہے آپ چائے پتی اور کھانڈ دونوں کا ساتھ میں کر سکتے ہیں اگر آپ دونوں ساتھ میں نہیں کر سکتے تو آپ اکیلا کر سکتے ہیں تو چائے کا اگر آپ بزنس کروگے تو آپ چائے کو کیسے کھریدنا ہے چاہے کو آپ کو ہالسول مارکیٹ سے خریدنا ہے آپ کو اپنے نزدیک جہاں پر بڑا مارکیٹ ہے وہاں سے آپ کو مال کو خرید لینا ہے تو وہاں پر آپ کو کیا پرائز ملے گی آپ یہ پتا کر سکتے ہیں اگر آپ کے نزدیک اور بھی بڑا سیر ہے یا کوئی بھی مارکیٹ ہے وہاں سے آپ پتا کریں وہاں پر بھی آپ کو جہاں پر ہالسول ملتا ہے وہاں پر بھی کریں کیونکہ کچھ مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ویپاری ہر پرکار کے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ریٹل میں مال ملتا ہے ہال سال میں نہیں ملتا ہے تو ہال سال کی کیا خاصیت ہوتی ہے میں یہ بتا دیتا ہوں جو اکیلے چائے پتی کا بزنیس کرتا ہوگا جس کے پاس اور کوئی بھی آئیٹم نہیں ملے گی وہ صرف چائے پتی کا ہال سال ہی بزنیس کرتا ہے تو اس کے پاس ہر پرکار کے آپ کو چائے مل جائے گی ہر ویرائٹی کی مل جائے گی آپ کو پیکنگ کرے اگر آپ پیکنگ میں مال چاہیے تو بھی مل جائے گا 20-25-50 کلو کا بھی آپ کو بیک مل جائے گا اس کے بعد میں آپ کو چھوٹے پیکنگ بھی مل جائے گے آپ کو نورمل پیکنگ چاہیے کاغذ والے تو بھی آپ کو مل جائے گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو چائے پتی خریدنا ہے ہال سال مارکیٹ میں یہاں سے آپ کو خرید کر آپ اپنے یہاں پر دو پرکار کی چائے خریدنی ایک آپ کو خریدنی ہے اچھی کولیٹی کی اور دوسری خریدنی آپ کو میڈیم پھر آپ کو کیا کرنا گا آپ کو اپنے گھر کے اندر ان کو پیک کرنا ہے پیکنگ کیسے کرنی ہے پیکنگ آپ کو کاغذ کا پیکنگ کرنا ہے آپ کو پلاسٹک کی پیکنگ نہیں کرنی ہے کاغذ کے پیکنگ کے اوتا کیا ہے کہ کاغذ کا پیکنگ آپ آرام سے کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں آپ کو خرطہ بھی بہت ہی کم بیٹھے گا اس میں آپ کو کوئی بھی مسین کیا ہو سکتا نہیں پہلی بات یہ آپ پنچنگ مسین سے آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں آپ پانچ سو گرام آپ ایک کلو اور آپ دھائی سو گرام آپ کو کیول تین طرح کے ہی پیکنگ کرنے تو آپ کو کاغذ کے پیکنگ آرام سے مل جائے گا اگر آپ کو مارکہ لگانا ہے تو آپ مارکہ خود کا لگا سکتے ہیں اگر آپ کو نورمل پیکنگ کرنا ہے تو بھی آپ اپنے احساب سے وہاں مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں ہر مارکیٹ کے اندر ہر سیر کے اندر آپ کو چائے پیکنگ کے پیکٹ مل جائے گا جس کے پاس پولیٹھین ملتی ہے جس کے پاس ہر پرکار کے بیگ ملتے ہیں ان کے پاس یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا چائے پتی کو آپ کو چھوٹے گاؤں کے اندر سیل کرنا ہے تو چھوٹے گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے چائے جی یہ جتنے بھی دکاندار ہوتے ہیں یہ چائے آئین کو بہت ہی مہنگی بیشتے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اچھی کولیٹی نہیں ہوتی ہے وہ سب سے گھٹیا مال کھڑیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بیشتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں ان کو یہ بیشتے ہیں ان کو پاس اچھی کولیٹی کی چائے ہوتی بھی نہیں ہے دکاندار کے پاس کیونکہ وہ سستی بیشتے ہیں اور ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ نورمل اور اچھی دونوں ایک ساتھ پیکنگ کریں گے جس کو پالا کر کے آپ کو پیکنگ کرنا ہے تو اچھے ہوتا کیا ہے کہ چائے کی جو کولیٹی ہے وہ نمبر بند ہوتا جاتی ہے نمبر ون اگر آپ ایک بار جس بندے کو آپ چائے بیش دیتے ہیں وہ دوسری بار آپ کو یہ بھولے گا کہ اب کی بار آپ جب بھی آئے میرے کو پانچ کیجی چائے ایک ساتھ چاہیے پانچ کیجی تو اتنی اچھی کولیٹی کی چائے اگر آپ مارکیٹ کے اندر سیل کرو گے چھوٹے گاؤں کے اندر تو آپ کی بھی ریپورٹیشن بنے گی ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ کا بزنیس بھی بہت ہی تکڑا بڑھنے والا ہے تو اگر بزنیس بڑھے گا تو آپ کا جو بھنا پھا ہے وہ بھی دگنا تگنا ہوگا تو آپ اگر ایک مہینے کے اندر 20 ہزار روپے کی اگر چائے پتی بیش دیتے ہیں تو 20 ہزار روپے کے بچے آپ کتنے روپے کما سکتے ہیں 50 ہزار روپے شروعات میں آپ کو اگر 20 کیجی کیول بیشنا ہے تو آپ 50 ہزار روپے کما سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 50 ہزار روپے آپ کیسے کمائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے بھی 100 ہزار روپے کی چائے پیکنگ کی اس کے بعد میں الگ الگ آپ کو پیکنگ کرنا ہے تو قریباً چائے کے پیچھے آپ کو بہت اچھے پیسے ملیں گے آپ نے یہ قریباً 500 روپے کے آس پاس یہ چائے آپ کی پیکنگ کر ہو جائے گی یہ چائے آپ چھوٹے گاؤں کا اندر 400 روپے سے لے کر 4500 روپے کے بیش میں بیش سکتے ہیں کتنے روپے میں 4500 روپے کے تو بہت اچھا اور ساندار بزنس ہے اس بزنس کو آپ کئی پر شروع کر سکتے ہیں کئی سے آپ مال کھری سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کا بزنس کرو گے جو چینی کا تو چینی کا بھی آسات میں بزنس کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ساندار پیسہ دے سکتا ہے ایک مہینے کے اندر تو آپ اگر کیول چائے کا بزنس کریں گے تو آپ شروعات میں آپ کو پیسے کم ملیں گے لیکن ایک یا دو مہینے میں آپ کو اس کا ریجلٹ اپنے آپ مل جائے گا سہ ماہ کے بعد میں آپ کو پرتے ایک مہینے دو لاکھ روپے ملیں گے کتنے دو لاکھ روپے اس میں آپ کے پاس ایک بائیک کیا ہو سکتا ہے نہ تو آپ کے پاس بڑے وان کی جب ہو سکتا ہے نہ تو آپ کو کوئی مسین خرید نہیں ہے صرف آپ کو چائے اپنے گھر پر ہی پیکنگ کر سکتے ہیں بجر کوئی بھی اگر بڑے رہتے ہیں گھر میں وہ بھی اس کو پیک کر سکتے ہیں چائے کو بچے بھی کر سکتے ہیں اور ٹائم میں کیونکہ پڑائی کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو اسکول کے اندر جاتے ہیں اس کے بعد میں ایک یا دو گھنٹا اگر کام کریں گے تو بہت اچھا یہ بزنس ہے اس کے ساتھ چاہت بچے بھی یہ کام سیکھیں گے ان کو بھی یہ جانکاری ملے گی بزنس کے برے میں بھی پتا چلے گا تو آپ کا یہ بہت اچھا اور ساندار بزنس اس بزنس کے مادیم سے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں دو سال کے اندر آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں صرف دو سال میں آپ ایک کروڑ روپے کے قریباً کما سکتے ہیں